ناظرین آج کل کے دلیر و شاتیر چوروں کے حوصلے اتنے زیادہ بلند ہو چکے ہیں کہ وہ مخدس مذہبی مخامات پر بھی چوری کرنے سے نہ ہی گھبرا رہے ہیں اور نہ ہی کترا رہے ہیں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا جہاں دائرہ میر مومن درگاہ میں بھی شاتیر چوروں نے چوری کی ناکام کوشش کی بارگاہ کے ذمہ دار سید حامد حسین جعفری نے میڈیا کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے قبل بھی بارگاہ میں چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن راحت کی بات تو یہ ہے کہ بارگاہ میں رکھے جانے والے تمام اللہ مبارک اور زیورات محفوظ ہے پھر بھی ذمہ داران نے مغل پورا پولیس کو اس بات کی اطلع دے دی اور پولیس نے درگاہ پہنچ کر مختلف زاویوں سے اس خصوص میں مزید تحقیقات بھی شروع کر دی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات بارہ اکٹوبر بروزے چار شمبہ آج صبح جو اٹھو نو بجے ہمارے سپریڈن جب دارگاہ حضرت میر محمین صاحب قبلہ رہا مطلعہ لے دائرہ میر محمین میں تشیب لائے اور اوپر آچرکانے کی زیارت کو گئے تو آچرکانے کا لاکھ ٹوٹاوا تھا پہری انہوں نے جو اٹھو پھر اندر دیکھا اندر بھی لاکھ ٹوٹاوا تھا تو اسی وقت پولیس مغل پورے کو انفارم کیے سپیکٹر بغل پورا تشیب لائے اور یہاں پر پورا معینہ کیے پریس میڈیا پورا آئے معینہ کیے پورے آفیسر سائے دیکھئے اور وہاں پر سات علم باکسے میں چل تھے جو تیرہ اگست تیرہ اگست دوہزار باویس کو رکھے گئے تھے وہ علم پورے محفوظ ہے جو چار سو سالہ خدیم علم تھے اور اس کی علاوہ تین علم چوکی پہ بیٹھے ہوئے جو ہمیشہ رہتے وہ بھی علم امام زمان علیہ السلام کے نام کی وہ علم وہ بھی محفوظ ہے صرف خپلہ توڑا گیا اور کچھ یہ ہے تو اس میں سات علم میں سے ایک علم کی جیویت اٹھی گئی اور یہ تو پورے ہمارے تبرکات محفوظ ہے پولیس کے سامنے ہم نے اس کو معینہ کر آئے اور پورا جو تو کلوز ٹیم بھی اس کا ایگزیبیٹ کیے اور ساتھے ساتھ جو ہے میڈیا بھی جو تو دیکھئے یہاں پر آیا اطلاع ملنے پر پولیس کو میڈیا کو اس سے واقع کر آیا اور ہم اس کے چیچی کیمرے ہمارے پاس ہیں وہ چیچی کیمروں کا وہ بھی لے کے چلے جا رہے ہیں وہ لوگ کیمروں کا ریکارڈ اور اس کے علاوہ انہوں نے تحقیقات کریں گے اور اس سے پہلے کبھی بھی جو یہ تو آچرخانے میں چوری نہیں ہوئی البتہ درگا میں ایک مرتبہ کپل توڑا گیا درگا میں سے یہ سیکنڈ ٹیم ہے اور مقدس بارگاہ چاہیے دائرہ میروں میں نہیں کوئی بھی آچرخانہ کوئی بھی درگا کوئی بھی مندر کئی بھی ایسے واقعے نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس سیکنڈ ٹی رات کا جو گاٹ تھا اس کا نام منا جو بارہ بجے رات تک انہیں جاگتے رہا جو امرجنسی اطلاعات لیتا حصول کرتا ہمارے کو اطلاع کرتا شاید سونے کے بعد اور پھر صبح چھے بجے سے زائرین آنا شروع جاتے خبروں کے پاس زائرین آتے لیکن ہمارا منتظمین تین منتظمین ہے تینوں کی جب جب ڈیوٹی رہتی ہے نچے آنے کے بعد اوپر آکی ہے جو تھو لب چک کرنا ان کا کام رہتا تو بابر نے چک کیا اور اس کی تیلہ جوتو دیئے اور ہمارے پاس ساتھ جو ہے علم مبارک جو تھے وہ علم مبارک کی لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم علم مبارک جب پہلی محرم کو استعاد کرتے اور استعاد کرنے کے بعد پھر جب دس محرم کے بعد ہم علم رکھ دیتے تو یہ پوری علم ہمارے برابر ہے ہماری لسٹ کے حساب تھی یہ لسٹ ہماری پیٹی میں رہتی وہ پیٹی میں اور پورے زیورات وغیرات سب چیز اسی میں تھے صرف ہے میں سید حامید سنجاپری پریس اور میڈیا اور پولیس آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں امید کیا آپ کی اطلاع سے تمام مقدس مقامات پر سیکریٹی اور سیسی کیمبریس کا جاتھو زیادہ انتظامات ہوئی ہیں خوبہ حج این عمرہ گروپس حیدربادی نہیں بلکہ پورے آنٹرہ اور تلنگانہ کے پہلی پسند منسٹری آف حج این عمرہ سعودی ایرابیہ اور انڈیا سے منظور شدہ حج اور عمرہ کے بہترین پیکٹس کے علاوہ مقدس مقامات کی زیارتیں اور اس کے علاوہ دبائی سعودی اومان کے ویزٹ ویزا اور ایر ٹکٹنگ دومیسٹک یا انٹرنیشنل واضح بھی خیمتوں کے لیے ہم سے رابطہ کریں خوبہ ٹوٹس اینڈ ٹرابیلز بی 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 بازار ایکس روڈ بی ہائنڈ خوبہ موبائلز فون نمبر 04024565786 اور 9700786786 یا فیر 9866768786 پر رابطہ کر سکتے ہیں میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں باٹے خوشیاں بیک ویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ جہاں شہرِ حیدراباد میں پہلی مرتبہ بیک ویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش نمبر ون کوالیٹی کی زافران، بادام، پستا اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کے میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بیک ویل کیک ہاؤس ٹولی جاؤ گی ایکس روڈ حیدراباد